ہی ڈیر گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب شیئر کرنا ہے بہت ہی زبردست ریسپی کھیما در سب بناتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ اس ریسپی سے بنائیں گے تو سب انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ ہے شنواری کھیما کڑاہی یہ بہت ہی مشہور پشاوری تش ہے اور اس کو شنواری کڑاہی کھیما کہتے ہیں ریسٹرنٹ سٹائل ہے یہ بلکل اتھنٹک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے ایک کپ آئل کو گرم کر لیا اس میں شامل کی چار آدھت دارچینی سٹکس پانس سے چھ آدھت لانگ ون ٹی سپون زیرہ اور ان سب چیزوں کو روست کر لینا ہے ون منٹ کے لیے آئل میں بہت ہی زبردست ریسپی آج میں آپ کو دے رہی ہوں ایک منٹ کے بعد اس کے اندر شامل کر دی ہے دو آدھت پائنلی چوب پیاس اور یہ اتنا مزہدار بننے والا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جتنی بھی ریسپی سٹرائے کیوں گی جو کیمے سے بنیوں گے آپ ان سب کو بھول جائیں گے اور اس کا ذائقہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا بکرائی سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں جیسے ہی پیاس کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے جیسے کہ ابھی ہے لائٹ گولڈن تو اس کے اندر شامل کر دینا ہے ہاں کیزی کیمہ اور پیاس کو بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے بس لائٹ سا کلر آجائے تو اس میں کیمہ شامل کر دینا ہے اور کیمہ کو پانی کشک ہونے تب گھون لینا ہے اس میں جیسے ہی کیمہ کا پانی کشک ہو جائے تو اس کے اندر شامل کرنا ہے ون ٹیبل اس کو جنجر گارلک پیسٹ اور جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ کیمہ کو فرائے کرنا ہے دو منڈ کے لیے اور اب اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے ٹیمارٹر یہ ہیں پانچ ادار ٹیمارٹر ان کو میں نے بیٹ سے کٹ کر کے ہاف کر لیا ہے اور ان کو اس طرح سے کیمہ پر رکھنا ہے یہ دیکھیں جسے کہ میں رکھ رہی ہوں اور پھر اس کو کور کر کے پکانا ہے اب اس کو کور کر کے ٹیمارٹر کے لیے پکانا ہے لو ہیٹ پر آفٹر ٹیمارٹر یہ دیکھیں کتنے ایزلی ٹیمارٹر کی سکن ریموو ہو رہی ہے اور ان کو کور کر کے پکانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی سکن ایزلی ریموو ہو جائے ٹیمارٹر بھی گل گئے ہیں اب ان کو سپون کی ہیلپ سے میش کر لیں گے بہت ہی تیسٹی وردنے والی یہی ریسپی یہ دیکھیں سپنے مارٹر میں نے میش کر لیا ہے اب اس کے اندر شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پپر پاوڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون نمک سالٹی آگی کے اب ان سب مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے مارٹر اور تمام مسالے اچھے سے کیمے کے ساتھ بھون چکے ہیں اب اس کے اندر شامل کیا ٹی سپون دہی اور دہی کو اچھے سے مکس کرنا ہے اگر وائس دہی بھٹ جائے گا اب ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لینا ہے میریم ہیٹ پر یہاں تک کے مسالہ تیل چھوڑ دے تمام مسالے اچھے سے بھون چکے ہیں اور آئل سیپلٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر شامل کی ہیں دو ادھر ہری مرچیں اور ان کو ہاف کر لیا ہے بیچ سے اور اس کو گارنش کریں گے لیمن اور جنجر سے بہت زبردست ریسپی شنواری کڑاہی کیمہ تیار ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں با بائی